بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تجزیوں سے جسکور کے کورپ پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ورلڈ کپ دوہزار تیس میں بابر آزم کی قیادت میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو بدترین شکست ہوئی تو اس وقت کے سربراہ چودری ذکا شرف نے وائٹ بول کرکٹ ٹیم میں کپتان تبدیل کر دیا شاہین آفریدی نئے کپتان بنے اور بابر آزم کو ہٹا دیا گیا لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی ہوئی چودری ذکا شرف گئے اور سید محسن رضا نقوی بطا اور چیرمن تائنات ہو گئے جنہوں نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ بابر آزم کو کپتانی پھر سوپ دی اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں انہیں قیادت ملی لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا بابر آزم کی خیادت میں پاکستان کو امریکہ جیسی ٹیم سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہو گیا چیرمن پاکستان کرکٹ بورڈ سید محسن رضا نقوی نے ٹیم میں سرجری کا بیان دیا لیکن مہینے گزر گئے ٹیم میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی چھبیس اگر دوہزار چوبیس کو چیرمن پاکستان کرکٹ بورڈ سید محسن رضا نقوی نے پرس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بیان دیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے اب وہ چیمپئنس کپ کی صورت میں ایونٹ کرا رہے ہیں جس کے بعد ڈومیسٹک سطح پر بہترین کھلاریوں کا ڈیٹا مل جائے گا اور پھر وہ پرفارمنس کے بنیاد پر ٹیم میں تبدیل ہی کریں گے پرابلم کہاں پہ ہے کہ ہمارے پاس اس ٹیم سیلیکشن کمیٹی کے پاس کوئی بینک موجود نہیں ہے جو بتائیں کہ یہ سو پلیئر موجود ہے اس میں سے آپ کھلاریوں کو سیلیک کر لیں اگر ہم سرجری کی بات کرتے تھے یا باقی چیزیں کرتے تھے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیفنیٹی جہاں پہ ہماری پرابلم میں ان کو ٹھیک کرنا ہے مانگر اس کے لیے جب پیچھے مل کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس لوگ ہی موجود نہیں ہیں یا وہ ڈیٹا موجود نہیں ہے جس کے طرح ہم کہیں کہ اچھا یہ چار کھلاری ریپلیس اگر کرنے تو یہ دس کی لیسٹ ہے یا پچیس کی لیسٹ ہے وہ بالکل نظام درم برم تھا یہ چیمپینز کپ جو ہو رہا ہے اس کے میں ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت اچھا آئے گا ہمارے پر ریکارڈ موجود ہوگا اس کے پاس جس کو جس طرح کرنا ہوگا ہم کر لیں گے سرجری کا مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس سارے ٹول موجود ہونے چاہیے ساری چیز موجود ہونی چاہیے ہمارا انشاءاللہ ایک دفعہ چیمپینز کپ ہو جائے ہمارے پر ریکارڈ سارا منٹین ہو جائے کچھ تھا کچھ نہیں تھا بہت سارے پلیئرز سے جو بہت اچھے کھلاری تھے وہ آن بورڈ نہیں تھے لسٹوں میں نہیں تھے تو اس کا بیس حل یہی ہے یہ دومیسٹک رکٹ ہماری سے بہت سٹرانگ ہوگی ہمارے پاس ایک پلیئرز کا ڈیر سو پلیئرز کا پول موجود ہوگا اس کے بعد جس کی سرجری ہونی ہے جس نے آنا ہے جانا ہے وہ سیلیکشن کمیٹی بڑے آرام سے کر لے گی پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن سید موسن رضا نقوی نے چیمپینز کپ سے نائٹ ایلنڈ کو کومیٹی میں شامل کرنے کا بیان 26 اگس کو دیا جب پاکستان کو پہلی مرتبہ بنگلہ دیش کے ہاتھوں پہلے ٹیسٹ میں ناکامی ہوئی اور اس کے بعد بنگلہ دیش نے دوسرا ٹیسٹ جیت کر بھی سیریز میں کلین سویپ کیا چیمپینز ک شروع ہوا اور سب کو یہ امید تھی کہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں چیمپینز کپ کے پرفارمر بنیں گے ٹیم کا حصہ لیکن ایسا ہوا نہیں ساتھ اکتوبر سے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ نے جس ٹیم کا اعلان کیا اس میں چیمپینز کپ دوہزار چوبیس کے پرفارمر کامران غلام ڈراب کر دیے گئے کامران غلام چیمپینز کپ کے ٹاپ سکورر بیٹر ہیں جنہوں نے دو سنچریاں سکور کی ہیں ان کے ساتھ فاس بولا محمد علی بھی ٹیسٹ ٹیم سے ڈراب کر دیے گئے البتہ بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں انجرڈ ہونے والے خورم شہزاد کی جگہ بائے ہاتھ کے اسپینر نومان علی کو بطور اسپینر شامل کر لیا جس دن یعنی ساتھ اکتوبر کو پاکستان اور رنگلینڈ کے درمیان ملتان ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ہوگا اسی روز نومان علی اپنی 38 سالگیرہ کا کیک کٹیں گے نومان علی چیمپینز کپ میں ڈالفنس کے لی یہ صرف ایک میچ کھیلے اور انہوں نے 76 رنس کی پیٹائی برداشت کی اس کے بعد انہیں ایک بھی میچ نہیں کھلائے گیا آل راؤنڈر آمیر جمال کی قومی ٹیم میں واپسی ہو گئی ہے اس کے علاوہ ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کپتان بھی وہی ہے سینئر کرکیٹر بھی اور چیمپینز کپ میں پرفارم نہ کرنے والے کھلاڑی بھی اسکوٹ کا حصہ ہیں اپنے تیز رفتار بولنگ سے پینتر کو فائنل تک پہنچانے والے محمد حسنین بھی سیلیکٹرس کو متاثر نہ کر سکے ان کے ساتھ ساتھ لیگس پینا محمد زاہد محمود اور جہانداد خان جنہوں نے دس دس شکار کیے وہ بھی اپنی صلاحیتوں سے سیلیکٹرس کو نہ بھائے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے جاری علامیہ کے مطابق کامران غلام اور محمد علی جو بنگلہ دش کے خلاف سیریز میں ٹیس اسکوٹ کا حصہ تھے سیلیکٹرس کی منصوبہ بندی کا حصہ رہیں گے مستقبل میں تاہم سیلیکشن پالیسی میں مستقل مزاجی اور تسلسل پر زورد دینے کی وجہ سے اور یقین کی وجہ سے کہ ایک ٹیسٹ کے لیے پندرہ کھلاری کافی ہیں انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے پاکستان کی پندرہ رکنی ٹیم ان کھلاریوں پر مشتمل ہے اپنر شان مسعود بطور کپتان ٹیم کی باغ دوٹ سمحا لیں گے سعود شکیل ان کے نائب کے طور پر ٹیسٹ ٹیم کا حصہ ہیں آل ڈاؤنڈر آمیر جمال بنگلہ دیش اور چیمپئنز کپ میں مسلسل لاکام رہنے والے اوپنر عبداللہ شفیق بھی اسکوٹ کا حصہ ہیں میسٹری لیگس پینر ابرار احمد ٹاپ آرڈر بلے باز سابق کپتان بابر آزام فاز بولا میر حمزہ سلامی بلے باز محمد حریرہ وکیٹ کیپر بیٹا محمد رزوان فاز بولا نسیم شاہ پاکستان کی اس ٹیم کا اعلان ہو گیا ہے جو انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں مولتان میں سات اکتوبر سے ایکشن میں ہوگی پندرہ میں سے گیارہ کھلاریوں کا انتخاب کیا جائے گا ٹیسٹ فاز بولا سکندر بخت ہمارے ساتھ موجود ہیں سکندر یہ جو پندرہ رکنی ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے انہی کھلاریوں پر انحصار کیا گیا یہ کہہ کر کہ مستقل مزاجی کرکٹ بورٹ جو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اس پندرہ رکنی سکوٹ سے آپ کے ساتھ تک مطمئن ہے دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے مستقل مزاجی کی وہ تو بالکل صحیح ہے میں خود اس بات کو بار بار کہہ رہا تھا کہ اس سیریز میں جو انگلینڈ کے خلافے انگلینڈ بہت بڑی ٹیم ہے اور یہ میرا اصول ہے اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں جتنی میں نے کرکٹ کے لیے کپتانی کی اپنے ڈپارٹمنٹ کی کہ جب بڑی ٹیم آتی ہے تو آپ بڑے لڑکوں کو کھلائیں بڑے لڑکوں سے مراد ہے کہ سینئر کھلاڑیوں کو انہوں نے نومان کو بھی رکھ لیا تھوڑی سی عقل استعمال کرتے تو ہو سکتا ہے اس کو وہ میچس دے دیتے سرفراز کو میچس دیتے کھیلنے کے لیے آپ نے دونوں کو سرفراز اب منٹور بھی ہے سرفراز جو ہے پلیئر بھی ہے سرفراز جو ہے وکٹ کی پر بھی ہے سرفراز جو ہے ریزر وکٹ کی پر بھی ہے تو یہ مطلب ہے کہ کمالی ہے تو یہ جو ستنے لڑکے ہیں یہ سارے لڑکے جو ہیں سینئر و میچورڈ ہیں مگر کم سے کم ان کو یہ چاہیے تھا کامران غلام کو یہ کہتے کہ یہ میچ کھیلنے کے بعد بیٹا تم آ جاؤ ریزرف میں آ جاؤ کم سے کم اس کو کچھ تو کچھ تو ایک انسینٹیف دیتے کہ یہ آپ کی اچھی پروفارمنس جو گیم چینجر تھا یہ ٹورنمنٹ اس میں کرتے اور میں سب سے زیادہ مخالف ہوں اس بات کا کہ رسک اس بات کا یہ پروفیشنل لڑکے ہیں اگر اتنی گرمی میں ان کی جان نکل گئی ہے تو یہ ٹیسٹ کرکٹ میں کیا کریں گے انگلینڈ کے خلاف جہاں پر بیس بیس دن میں اور کرنے پڑیں گے انہیں کھیلنے دینا چاہیے تھا آپ نے اس ٹورنمنٹ کا پورا مزہ ختم کر دیا آپ نے اس ٹورنمنٹ کو بلکل بیکار کر دیا آخری کے تین دن جب کراؤڈ دیکھنے آنا تھا کراؤڈ نے آنا تھا بڑے پیروں کو دیکھنے آپ نے ان کو رسک دے دیا اور ایم شو کہ یہ بھی آپ نے لڑکوں کے کہنے پر دیا ہوگا مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم میں جو ایک آدھا جو ہے ریزرف کے اندر آپ رکھ سکتے تھے مگر کھلانا انہی سینئر کو چاہیے تاکہ ونس فیر ان آل ڈیسائیڈ ہو جائے یا تو وہ اچھے ہیں تو وہ رہیں گے ٹیم میں اگر اچھے نہیں ہیں تو پھر فارق کریں تو یہ تھے ٹیسٹ فاز بولا سکندر بخت اور اب لاہور سے ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے لئے ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں سینچری سکور کرنے والے پہلے بیکسپین احمد شہزاد احمد یہ جو پندرہ رکنی ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے کہ آپ کے لئے حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ کامران غلام جنہوں نے چیمپینز کپ میں رنس کے امبار لگا دیئے دو سینچری سکور کی وہ بنگلہ دیش کے خلاف پندرہ رکنی ٹیم میں تھے اب چیمپینز کپ میں پرفارم کر کے وہ پندرہ رکنی ٹیم کا بھی استعا نہیں رہے اور دوسری جانب نومان علی کی ٹیم میں شمولیت آپ کو نہیں لگتا کہ زاہد محمود یا پھر چیمپینز کپ میں اچھے ریدم کے ساتھ گین کرنے والے حسنین کے نام پر غور ہو سکتا تھا جی زیادتی ہے بہت زیادتی ہے کامران غلام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اور محمد یوسف جو ہے یہ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے انہوں نے چیمپین نے بولا تھا کہ سرچری ہوگی اس کے بعد کہتے ہیں اوزار نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے بولا کہ آپ دیکھئے گا یہ باکسان کپ چچکو کہتے ہیں اس سے آپ کو کس طرح کے پلیئرز ملتے ہیں آپ چیک کریے گا کیسی ریپلیسمنٹس آتی ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے کہ چیمپین ٹرگٹ بورٹ کی باتیں کوئی سیریسلی لے نہیں رہے ہیں منٹور آ کے کہتے ہیں کہ بڑا ٹائم لگے گا دو تین سال لگیں گے لوگ ایموشنلی ہو کے آ کے بول دیتے ہیں اور بڑی باتیں کر دیتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اس سے پلیئرز آئیں گے اور وہی ہوا محمد یوسف صاحب نے جو ڈیزرونگ پلیئرز بھی تھے ان کے ساتھ بھی یہاں پہ زیادتی کی ہے اور میرے نہیں خیال بنتا وہ یہاں پہ آ کے ابھی بھی سیٹنگ میں چلنا چاہ رہے ہیں ان کے جو چاہنے والے کرکٹ ٹیم کے اندر ہیں جب وہ کوچنگ پینل میں بھی موجود تھے انہوں نے ساری چیزیں ان پہ چھوڑ دی تھیں ان کو جو ہے نا وہ سرف کرنے کی کوشش کرتے تھے یہاں پہ پھر جو ہے ایک پرفارمر کو باہر بٹھا کے انہوں نے یہی کیا ہے کہ اپنے جو فیورٹ ہیں ان کو جو ہے نا انہوں نے فیور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان پہ کوئی پریشر نہ پڑے کامران گولان ایک واحد پیٹس پہ نے جو میڈل آرڈر کھیلتا اور پرفارمرسز کر رہا ہے وہاں بابر آزم کی اٹھارہ انہیں نیچے ہیں تو صرف یہی بجاہ ہے کہ یہ نا کھلاریوں نے وہ جو جال بچھایا تھا وہ بچھ گیا ہے اب اس سے صاف نظر آ رہا ہے کھلاریوں پہ اب کوئی پریشر رہا نہیں ہے سب نے گھٹنے ٹیک دی ہیں اور وہی کھلاری جنہوں نے ہمیں پہلے بھی رسوا کروایا ہے اس ملک کو اس قوم کے فینس کو ان کے ہاتھ میں پھر سے کمانگ دے دی گئی ہے لگتا ہے کہ چیمپینز ٹروفی تک آپ کو وہی چہرے دیکھنے میں آئیں گے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی اور لوگ نہیں ہیں کوئی رہ نہیں گئے یہی یہ جال تھا جو انہوں نے بچھایا تھا اور اب بعد میں یہ آگیا کہ پاکستان کے پاس کوئی پلئر نہیں ہے تو آپ نے پورے پلان کے ساتھ مل کے پورے کا پورا کمبہ لے کے آئے تھے اور آپ نے پاکستان کی کرکٹ کو جو ہے نا کیپچر کر لیا ہے بہت شکریہ آپ کا احمد شہداد ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کامیٹی نے انگلینڈ کے خلاف سات اکتوبر سے ملتان میں شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ ماچ کے لیے پندرہ ارکان کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے جس میں کہتے گیارہ رکنی ٹیم کا انتخاب ہوگا ملتینک بریک کے بعد چیمپینز ونڈے کپ میں شہداب خان کی قیادت میں کھیلنے والی پینثر نے ماکو کو ایونڈ کے واحد کالیفائر میں شکل دے کا فائنل میں جگہ بنا لی اب محمد رزوان کی قیادت میں کھیلنے والی مارکورٹ سیکنڈ الیمینیٹر میں آج سٹیلینز اور لائنز کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے الیمینیٹر کی فاتحی ٹیم کے ساتھ ستائیس ستمبر کو مدد مقابل ہوگی پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ سید محسن رزا نقوی پر مختلف حلقوں کی جانے سے تنقید ہو رہی ہے کراچے کی نیجی ہوتل میں کراچی پریمیر لیگ کی تقریب میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ٹیسٹ کرکٹ کے ریکارڈ ساز بیٹسمن یونس خان سے بھی چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ کے بارے میں اس تفسار ہوا جس پر یونس خان بولے سید محسن رزا نقوی بہت محنس سے کام کر رہے ہیں وہ کراچی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ قد ان کو بہت قریب سے دیکھ چکے ہیں لیکن انہیں اپنے آس پاس اچھے مشیروں کو رکھنا ہوگا ورنہ بہت سے بادشاہ اپنے مشیروں کی وجہ سے اقتدار کھو دیتے ہیں سید محسن رہے ہیں جو وہ فیل ہوتے ہیں یا فال ہوتے ہیں ہم کا تو ان کے آج جو باز بھی لوگ تھوڑا سا ہم کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے نہ وہ کام کر دیتے ہیں تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو میری جو میری ٹیم میں ہیں وہ کیسے لوگ ہونا چاہیے تو میں خلصے ہم کو ایک اچھی ٹیم کی ضرورت ہے جو ان کو صحیح گائیڈ کرے اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کبھی سنیکٹرز کچھ ہوتے ہیں کبھی کوچز کچھ ہو جاتے ہیں تو میں خلصے ہی تھوڑا سی پلاننے کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹنگ پہ سابق کپتان اور ٹیسٹ کرکٹ کیا ریکارکارڈ ساز بھلے با یونس خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو اپنی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے کبھی کوچز تائنات کر دی جاتے ہیں اور پھر جلد ہی انہیں ہٹا بھی دیا جاتا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اچانک فیصلے نہ کریں انہیں صرف ایک سیزنے نہیں بلکہ پانچ سال کے لیے شیڈیول بنانا چاہیے ہر سال اپنے انفرسٹرکچر کو تبدیل کرنا درست نہیں جہاں تک چیمپئنس کپ کے منٹور کا معاملہ ہے یہ صرف محدود مدت کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کی تائناتی طویل مدت ہی وہ اس کو اپنے ورد کا پتہ ہونا چاہیے مجھے بعض بات لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو اپنی ورد کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے اور کیا ہے اچانک فیصلے کر دیتے ہیں اچانک کوچز آ جاتے ہیں اچانک کوچز چلے جاتے ہیں پی سی بھی کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ اچانک اچانک فیصلے نہ کریں وہ اپنا ایک پیٹھیں اور ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ صرف چھے مینے کے لیے ملکہ اگلے پانچ سال کا ان کا ایک سکیجول ہونا چاہیے جو کہ ایک ایک ٹائم سکیجول ہونا چاہیے جس میں ہوتا ہے کیونکہ بات کی ملکوں میں سب ایسی ہو رہے ہیں جہاں تک بات ہے منٹورز کی اللہ کرے کہ یہ بہت آگے جائے اور یہ نہ ہو کہ چھ مینے بعد سال کے بعد پھر کچھ اور آ رہا ہوں میں ایک خاصل سے دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئیہ چلا ہنس کی چال تو آپ نے بھی بھول جائے اور اگر ہم ہر سال اپنا انفرسٹرکچر کو چینج کریں گے بائی مکینس کو چینج کریں گے تو میں خاص ہمیں کچھ ملنا ہے دوہزہ نو میں آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ کے دوسرے ایڈیشن کی چیمپین ٹیم کے کپتان یونس خان بولے پاکستان میں ہر کوئی کرکٹ کا ایکسپرٹ ہے سبزی والے سے لے کر ہر دکاندار سے بات کرو تو وہ کرکٹ کے بارے میں مشفرے دیتا ہوا دکھائی دے گا پاکستان میں ہر کسی کو معلوم ہے کہ کپتان کس کو ہونا چاہیے اور کس کو کس نمبر پر کھیلنا چاہیے لیکن نہیں معلوم تو یونس خان اور کوالفائٹ کوچس کو معلوم نہیں سب کو خود غرضی ختم کرنی ہوگی ہم سب کو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا پڑے گا اور کپتان بنانے کے لیے بھی صلاحیت ضروری ہے چھوٹا اور بڑا کرکٹر ہونے ضروری نہیں جو ایک بات میں نے دیکھی ہے وہ ٹامٹر والے کے پاس جاتا ہوں اس کو پتا ہے کہ کونسا پلئر ہونا چاہیے ٹیم میں کونسے منیجمنٹ ہونے چاہیے کونسا کوچ ہونا چاہیے پھر میں جاتا ہوں فروٹ والے کے پاس اس کو بھی یہ پتا ہے پھر میں جاتا ہوں گروسٹری والے کے پاس وہ مجھے ایسے ایسے سجیشنز دیتا ہے ہمیں جانا چاہیے اور ان کو یہ سمجھ میں آرہیے کہ کونسا کوچ ہونا چاہیے کس کو کیپٹن ہونا چاہیے کونسا پلئر کس نمبر پہ کھیلنا چاہیے اگر پتا نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتا وہاں بیٹھ گئے میاری کابیزنگ ہے میرے لیے ایسے ہی ہے میں اگر یہاں پہ جو سب سے سب سے کھلاؤ بھی نہیں ہوگا میں اس کو بٹھاؤں گا تو وہ مجھے بتا دیں گے کہ یہ کیپٹن ہونا چاہیے اس کو اس نمبر پہ کھیلنا چاہیے یہ یہاں ہونا چاہیے آپ سب کو پتا ہے اور نہیں پتا تو مجھے نہیں پتا جو سو ٹیس میچ کھیلا ہوگا ہے جو کالیفائیڈ کوچ ہے تو یہ کیا ہے دیکھیں سیل فنش تھوڑی سی کام کرنی پڑے گی اپنے پیکیجز سے آگے جانا پڑے گی میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں غلط کو غلط نہیں کہو صحیح کو صحیح نہیں کہو تو ہم کب تک یہاں کریں گے ہم کب تک صحیح کو غلط کہیں گے اور غلط کو صحیح کہیں گے تو بھائی اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا اس سسٹم میں کچھ نہیں ہو سکتا اور میں بہت ہیٹ کرتا ہوں یہ لفظ کی یہ ہماری فیوچر پلان میں نہیں او بھائی آپ کا اپنا فیوچر کا پتا نہیں ہے تو آپ دوسرے کے لئے فیوچر پلان کی بات کرو یہ بندہ ہمارے فیوچر پلان میں پڑے آپ کو کل کا اپنا نہیں پتا کہ آپ زندہ رہیں گے بھی گنی رہیں گے تو یار یہ کیسی بات ہے تو میں خواہد سے ان باتوں سے ملک لیں اور وائزلی ڈیسیجن کریں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں وائزلی ڈیسیجن کریں اور یہ کیا بات ہے کہ جی وہ چھوٹے کو کیاپتہ منا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ جو یونس خان ہے وہ ہمارے سنتا نہیں ہے تو اس کو درہا تھوڑا سا نیچے دبانا ہے بھائی کب تک دباؤ گئے یہ دباتے دباتے آج یہ آگیا ہے یہی آج کا ہمارا ہی پروگرام تھا آپ ایکس اکاؤنٹ پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں score at jo.tv پر اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل و کھلالی ترقی کرتے ہیں سید یائے حسین کو score کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ